نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کسان بھائیو باجار ستروں سے مل رہی جانکاری کے انصار دو ہزار بائیس میں امریکہ چین اور جرمنی میں گوارگم کی باری مانگ آ سکتی ہے اور انموان لگایا جا رہا ہے کہ دو ہزار بارہ تیرہ میں گوارگم کی جو مانگ ان دیسوں میں آئی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ دو ہزار بائیس میں گوارگم کی مانگ آنے کی سمبھاؤنا ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں گوارگم کی کیا مانگ تھی اور اس کے چلتے کتنی ماترہ میں گوارگم کا نریات امریکہ چین اور جرمنی سہید دوسرے دیسوں میں کیا گیا تھا اور دو ہزار بائیس میں ان دیسوں میں گوارگم کی کتنی مانگ رہنے کی سمبھاؤنا ہے اور اس کے چلتے گوار کے باؤں میں کتنی تیجیہ آ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھیں یدی آپ انسٹاگرام پر ہیں تو آپ ہمارے انسٹاگرام پیج داکریسی زوپال کو فولو کر کے بھی گوار کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ ٹرابٹ کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام پیج کا لنک اس ویڈیو کی نیچے دیا گیا ہے ابھی لنک پر کلیک کریں اور ہمارے پیج سے جھڑیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لارنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں ہیسان بھائیو آپ کو بتاتے ہیں کہ دو ازار بارہ تیرہ میں ویڈیسی بازاروں میں گوار گم کی کتنی مانگ آئی تھی اور کتنی ماترہ میں گوار گم کا نریات کیا گیا تھا اس کے بعد بتائیں گے کہ دو ازار بائیس میں گوار گم کی کتنی مانگ رہنے والی ہے اور اس کے چلتے گوار کے باؤں میں کتنی تیزی آنے کی ہے سمباؤنا 2012-13 میں گوار کے باو سب سے زیادہ تیز ہوئے تھے جس کے چلتے گوار کا باو تیس ہزار سے بھی اوپر پہنچ گیا تھا اس کا بڑا کارن تھا کہ 2012-13 میں امریکہ، جرمانی، روس اور چین میں گوارگم کی باری مانگائی تھی اور 2012-13 میں چھے لاکھ میٹرک ٹرن سے بھی زیادہ گوارگم کا نریات ہوا تھا اور اس میں بھی سب سے زیادہ نریات امریکہ کو ہوا تھا جو کی چار لاکھ میٹرک ٹرن سے بھی زیادہ تھا اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ امریکہ میں تیل ڈریلنگ اتیویدیوں کے لیے گوارگم کی باری مانگ بڑی لیکن اس کے بعد امریکہ اور چین کے بیچ ویپار تناو نے امریکہ میں تیل ڈریلنگ اتیویدیوں کو نیچے دکیل دیا اور گوارگم کے نریات میں باری گراوٹ آئی لیکن بازار ستروں کا انمان ہے کہ دو ازار بائیس میں امریکہ چین اور زرمنی سہید دوسرے دیسوں میں تیل ڈریلنگ اتیویدیاں واپس تیز ہوگی کیونکہ کچھے تیل کی مانگ انتراشتریہ بازار میں واپس تیز ہوئی ہے اور کچھے تیل کی قیمتوں میں زبردست تیزی آئی ہے ایسے میں کچھے تیل کی زیادہ ڈریلنگ کے لیے گوارگم کی مانگ واپس تیز ہونے کی سماؤنہ ہے اور انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس کے چلتے گوار ایک بار پھر اپنی پرانی رفتار پکڑ سکتا ہے اور تیس آزار کے آنکڑے کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو گوارگم اور گوارسٹ کے بازار سے زورہ تازہ اپڈیٹ سمیہ سمیہ پر دینے کی کوشش کرتے رہیں گے اس لئے دیکھتے رہیں دا کریسی چوپال جہن جہاکسان